بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں صدی اللہ خان ہوں ایک اور حلقے کی طرف موف کرتے ہیں یہ حلقہ ہے پشاور کا این اے اکتیس پشاور این اے اکتیس پشاور ایک اور ایسا حلقہ ہے جہاں پر امران خان کے مقابلے میں ایک نہایت سینئر سیاستدان نہایت تجربہ کار سیاستدان الیکشن لڑ رہے ہیں حاجی غلام احمد بلور غلام احمد بلور جو ہیں وہ پشاور سے دس مرتبہ الیکشن لڑ چکے ہیں سینئر ترین لوگوں میں سے ایک ہے دس مرتبہ انہوں نے ایم اے کا الیکشن لڑا اس میں سے پانچ الیکشن وہ جیتے پانچ الیکشن ہارے یعنی پانچ مرتبہ وہ قومی اسمبلی کے ممبر بن چکے ہیں پانچ الیکشن وہ ہار گئے ہیں لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کا جو زمنی الیکشن جیتنے کا سکور ہے وہ سو فیصد ہے یعنی زمنی الیکشن انہوں نے جتنے بھی لڑے وہ جیت گئے کتنے لڑے اور کب کب لڑے وہ میں آگے جا کے آپ کو بتاتا ہوں لیکن حاجی غلام بلور اترے ہیں عمران خان کے مقابلے میں لیکن حاجی غلام بلور کو عمران خان کے ایک امیدوار نے دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں بترین شکست سے دوچار بھی کیا تھا یہ بھی اپنی طور پر حقیقت ہے تو سب سے پہلے آپ دیکھ لیں اس کی امیدوار کون ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دوہزار اٹھارہ کے نتائج کیا تھے دیکھیں سب سے پہلے تو آج اس الیکشن میں جو امیدوار ہیں وہ حاجی غلام احمد بلور ہیں این پی کی طرف سے عمران خان خود پی ٹی اے کی طرف سے الیکشن لڑ رہے ہیں اور محمد اسلام جماعت اسلامی کے امیدوار الیکشن لڑ رہے ہیں دوہزار اٹھارہ کے نتائج پر اگر آپ نظر ڈالیں دوہزار اٹھارہ میں شوقت علی پاکستان طریقہ انصاف کے امیدوار تھے اور انہوں نے ستاسی ہزار آٹھ سو تقریباً اٹھاسی ہزار ووٹ لیے ستاسی ہزار آٹھ سو پچانویں یہ ان کا ایگزیکٹ فگر تھا تو شوقت علی کے مقابلے میں حاجی غلام احمد بلور نے کتنے ووٹ لیے تھے بیالیس ہزار چار سو چھتر یعنی آدھے سے بھی کم تو حاجی غلام احمد بلور آدھے سے بھی کم ووٹ لے سکے تھے شوقت علی کے مقابلے میں دوہزار اٹھارہ میں اور ان کے مقابلے میں ساتھ میں جو صدیق الرحمان الیکشن لڑ رہے تھے جو ایم ایم اے کے امیدوار تھے ان کے گیارہ ہزار چھے سو ووڈ تھے اور عرفان اللہ شاہ کے جو پیپلز پارٹی کے امیدوار تھے سات ہزار چار سو نینانوے ووڈ تھے تو اب اس سلکے پہ دوزار اٹھارہ کے نتائج پہ جب آپ نظر ڈالتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہلکہ ہے اس میں روایتی طور پر پچھلے مرتبہ دو ہی امیدوار بدے مقابل تھے یعنی مقابلے میں دو ہی لوگ تھے ایک این پی تھی اور ایک پی ٹی آئی تھی اور اس میں بھی پی ٹی آئی تقریباً بلا مقابلہ ہی جیت گئی کیونکہ اٹھاسی ہزار اور بیلیس ہزار میں بہت فرق ہوتا ہے کوئی دو چار ہزار ووٹوں کا فرق نہیں تھا کوئی آٹھ دس ہزار ووٹوں کا فرق بھی نہیں تھا انتقریباً پنتالیس سنتالیس ہزار ووٹوں کا فرق تھا اور یہ بہت زیادہ فرق تھا جس سے شوکر علی جیتے تھے آچھا اب دو دار تیرہ میں اگر آپ دیکھیں تو دو دار تیرہ میں آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان نے کوئی غالباً تین یا چار ہلکوں سے الیکشن لڑا تھا دو دار اٹھارہ میں تو انہوں نے پانچ ہلکوں سے لڑا تھا لیکن دو دار تیرہ میں انہوں نے غالباً تین ہلکوں سے الیکشن لڑا تھا اور وہ جیت گئے تھے پھر انہوں نے این اے ون یہ اس وقت این اے ون ہوا کرتا تھا یہ این اے تھرڈی ون پشاور جو ہے پہلے یہ این اے ون ہوا کرتا تھا تو یہ جو این اے ون سے عمران خان جیت گئے انہوں نے اپنی میاں والی کی سیٹ رکھی اور یہ سیٹ چھوڑ دی تو یہاں پر بائی الیکشن ہوا تھا اور بائی الیکشن یعنی جب عمران خان کا حاجی غلاوان بلور کے ساتھ مقابلہ تھا تو عمران خان کے تقریباً ستر بہتر ہزار ووٹوں کے مقابلے میں غلاوان بلور نے صرف چوبیس ہزار ووٹ لیے تھے یعنی بہت کم ووٹوں سے عمران خان بہت زیادہ ووٹوں کے فرق سے عمران خان جیتے تھے اور عمران خان کے مقابلے میں بلہاجی بلور نے کم ووٹ لیے تھے لیکن عمران خان نے جب سیٹ چھوڑی تو ان کی جگہ پر جو عبیدوار لڑنے کے لیے آئے وہ بلور کا مقابلہ نہ کر سکتے اور پھر بلور صاحب نے یہ کیا کہ تمام پارٹیوں کے متفقہ نامزدگی حاصل کر لی تمام پارٹیوں کے وہ متفقہ امیدوار بن گئے اور یوں انہوں نے زمنی الیکشن جیت لیا اور اسمبلی میں پہنچ گئے تو یہ دوہزار تیرہ کا الیکشن تھا اس سے پہلے دوہزار آٹھ میں وہ جیتے تھے اور دوہزار آٹھ میں جیتنے کے بعد یعنی دوہزار آٹھ میں تو این پی نے حکومت بنائی تھی یہاں پر خیبر پختونخواہ میں اور دوہزار آٹھ میں امنان خان نے پاکستان طریقہ انصاف نے بائیکارٹ کیا ہوا تھا تو این پی نے یہاں پر دوہزار آٹھ میں حکومت بنائی تھی ان کا وزیرعالہ تھا ہوتی صاحب جو اس وقت ایمن نے اور یہ ان کے وزیرعالہ تھے اور اس کے علاوہ یہاں پر کافی سیٹیں نکالی تھی این پی نے ان میں سے غلامت بلور کی بھی تھی اور یہ چونکہ حکومت کے ساتھ اتحاد میں تھے تو یہ وزیر ریلوے بنائے گئے تھے دوہزار آٹھ سے دوہزار تیرہ کے دمیان حاجی غلامت بلور وزیر ریلوے رہے ہیں اور اس زمانے میں ریلوے میں جو کرپشن ہوئی ہے خدا کی پناہ ایسے ایسے سکینڈلز ہمارے سامنے اس زمانے میں آتے تھے بارل حاجی غلامت بلور دوہزار آٹھ میں جیتے پھر جو ہے وہ یہ انیس سو نوے میں بین ازیر کو بھی ہرا چکے ہیں انیس سو نوے کے الیکشن میں حاجی غلامت بلور بین ازیر کو بھی ہرا چکے ہیں تو ان کو الیکشنز لڑنے کا وسیع تجربہ ان کے پاس موجود ہے بائی الیکشنز انہوں نے کئی دفعہ لڑے مثلا انہوں نے جو ہے وہ ایک الیکشن جو ہے وہ انیس سو اٹھاسی میں عام الیکشن لڑا آفتاب شائر پاؤں سے ہار گئے مگر وہ سیٹ خالی ہوئی تو پھر زمنی الیکشن ہوا تو یہ جیت گئے پھر انیس سو ستانوے میں یہاں پر زمنی الیکشن ہوا جیت گئے اور دوزہ تیرہ کا تو میں نے آپ کو بتائی دیا پہلے عمران خان سے ہار گئے بڑے مارجن سے اور اس کے بعد زمنی الیکشن ہوا تو اس میں جیت گئے تو زمنی الیکشن جو ہے وہ جیت جاتے ہیں لیکن یہ اس وقت جو صورتحالہ وہ بالکل مختلف ہے اب آپ اسے پوچھیں گے ظاہر ہے یا آپ جاننا چاہیں گے کہ اس وقت وہاں پر پوزیشن کیا ہے تو اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ حاج غلام عمد بلور واضح مارجن سے عمران خان سے کافی پیچھے نظر آتے ہیں یعنی عمران خان پشاور میں واضح مارجن کے ساتھ برطری لیے ہوئے نظر آتے ہیں اور آپ اس حلقے سے تقریباً یقینی جیت قرار دے سکتے ہیں عمران خان کی پہلے آپ کیا سکتے ہیں کہ عمران خان کی جیت تقریباً یقینی ہے اور اچھے خاصے مارجن سے جو ہے وہ عمران خان چیٹ جیتیں گے اور یہ وہ حلقہ بھی ہو سکتا ہے ساتھ حلقوں میں الیکشن لڑ رہے ہیں ان ساتھ حلقوں میں عمران خان ہو سکتا ہے سب سے زیادہ مارجن بھی اسی حلقے سے نکال لیں تو یہ سیٹ عمران خان کی کافیت تک کنفرم دکھائی دیتی ہے اگر آپ پوچھے پوچھیں کہ تاریخی طور پر یہ حلقہ کس کا رہا ہے تو اس حلقے سے یا اس علاقے سے یہ ایک زمانے میں پاکستان پیپلز پارٹی کے گھڑ ہوا کرتا تھا لیکن بیچ بیچ میں یہ این پی بھی یہاں سے جیتی رہی ہے اور اب کافی عرصے سے آپ سمجھ لیجئے بیس بائیس سال سے پیپلز پارٹی کا یہاں سے صفایہ ہو چکا ہے اور این پی اور اس کے بعد پھر تحریک انصاف یہاں سے الیکشن جو ہے وہ جیتی چلی آ رہی ہے اچھا اب اس حلقے کے اندر دو این پی کی سیٹیں ہیں ایک سیٹ جو ہے وہ اس پر کامران منگش پی کے سیونٹی سیون کامران منگش جو کہ تحریک انصاف کے بڑے سینئر یا بڑے رامور رانوما ہیں وہ یہاں سے کامران منگش صاحب جو ہیں وہ ایک جگہ سے این پی ہیں اور یہاں کا جو دوسرا ہے پی کے ایٹی ایٹ یہاں سے سمر حارون بلور جو ہیں وہ این پی ہیں تو دو حلقے دو صوبائی حلقے اس قومی اسمبلی کے حلقے کے نیچے آتے ہیں تو یہ اس کا جو ہے وہ مختصر تھا جائزہ ہے بہت زیادہ اس کی تفصیل میں میں اس لئے نہیں جا رہا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سیٹ جو ہے وہ تحریک انصاف کی نکلی ہوئی ہے کیمپینز یہاں پر چل رہی ہیں این پی بھی طور پر زور لگا رہی ہے لیکن این پی جو ہے وہ اگرچہ این پی کا یہاں پر ایک پارٹی سیٹ اپ موجود ہے لیکن این پی الیکشن جیتنے کی پوزیشن میں ہرگز دکھائی نہیں دیتی ہے تو پشاور این اے تھرٹی ون یہ ہمیں این اے تھرٹی ون یہ ہمیں این اے تھرٹی ون کا نظر آتا ہے تیسے نمبر پر محمد اسلام جماعت اسلامی کے جو امیدوار ہیں وہ اپنی کیمپین کر رہے ہیں لیکن وہ اس حلقے میں تیسے نمبر پر رہیں گے شاید ان کا ووٹ بینک کوئی ان کا ووٹ جو ہے وہ سات اٹھ ہزار یا دس ہزار اس طرح نکل سکتا ہے لیکن یا شاید اس سے بھی کم رہے باہرال وہ تیسے نمبر پر رہیں تو امنان خان کا یہ جو پشاور این اے تھرٹی ون ہے اس کو میں کہوں گا کہ یہ بالکل کلیر ہے اجاز دیجئے اللہ حافظ